گلگت بلتستان کے الیکشن وہاں پر ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں لیکن ان کو پھر بھی ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا تو اس حوالے سے وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ خواتین بھی وہاں پر نکلیں زیادہ تعداد میں دیکھیں وہاں پر کنٹرول تو ظاہر ہے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے ساری حکومت کی انتظامی مشینری جو ہے وہ ایڈ دے ڈسپوزل ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے واضح قانون بھی ہیں اور پہلے اس کے اوپر عمل درابند بھی ہوا ہے کہ ایک منموم ووٹ سے کم جو ہوا تھا تو دوبارہ ووٹنگ وہاں پہ آرڈر کی گئی تھی اور ظاہر ہے یہ ہر شہری کا حق ہے فنڈمنٹل بنیادی رائٹ ہے تو جو بھی روک رہا ہے وہ غیر قانونی بات کر رہا ہے وہ غیر آئینی بات کر رہا ہے اور اس سے جمہوریت کمپرمائز ہوتی ہے اگر سب لوگ جو ہیں وہ اپنی ازادی کے ساتھ اپنا ووٹ کا استعمال نہ کر سکے سو بلکل اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی اس وقت کیا وہاں پر حکمت عملی ہے کس طرح سے وہاں پر کیا الائنسز بنائیں گے اور اگر بنائیں گے کن جماعتوں کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیں گے وہاں پر دیکھیں فارمل الائنس جو ہمارا بنا تھا وہ تو بہتز المسلمین کے ساتھ تھا بائیس سیٹس کے اوپر ہمارے کینڈریٹ کھڑے ہیں دو سیٹس کے اوپر ان کے کینڈریٹ ہیں لیکن اس کے علاوہ انڈیپینڈنس جو ہیں مجھے پتا ہے کہ کچھ انڈیپینڈنس کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے بات وہ تو زیرہ پوسٹ الیکشن ایک سیناریو ہوتا ہے باقی کوئی اور بڑی پارٹی کے ساتھ کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہمارا کوئی الائنس ہونے کا اچھی خبریں آ رہی ہیں کل دو اپنین پولز ریلیز ہوئے ہیں دونوں یہ شو کر رہے ہیں کہ طریقہ انصاف لینڈ میں ہے وہاں پہ تو ہمیں تو امید ہے کہ اچھی خبر آئے گی تائین کیسے ہوگا کہ کونسی پارٹی جو ہے آگے آئے گی کیا جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں کیا وہ اس بات کا تائین کر سکیں گے کہ کونسی جماعت جو ہے آگے جا کے اسلام آباد میں حکومت بنا سکتے ہیں نہیں میرے خیال میں وہ تو اوور ریڈ ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان جب الیکشن ہوا تھا تو وہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر الیکشن جیتا گلگت بلتستان میں لیکن وہ اگلا الیکشن ہار گئے اور مسلم لیگ نون جیت گئی پھر جب پچھلا الیکشن ہوا وہاں پر دوہزار پندرہ میں شاید ہوا تھا تو دوہزار پندرہ کے اندر مسلم لیگ نون جیتی الیکشن وہاں پہ گلگت بلتستان میں لیکن اگلا الیکشن ہار گئی طریق انصاف کو سو گلگت بلتستان کا الیکشن ایک اہم الیکشن ہے ظاہر ہے اور سب کی ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ وہاں بہتر سے بہتر ریزالٹ آئے لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ بنیاد بنے گی اگلے جنرل الیکشن کے لیے وہ میری خیال میں مناسب نہیں ہوگا یعنی یہ جو بار بار کہا جاتا ہے حکومت جانے والی ہے جانے والی ہے اس طرح کے بیانیے کو ختم کیا جائے گا آپ یہ کرنے میں آپ کی جماعت کتنا کامیاب رہی ہے پچھلے بارہ سال ہو گئے جنرل مشرف کا ٹائم ختم ہوئے اس کے بعد سے میری خیال میں پچھلے بارہ سال کے اندر تین مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آئی ہیں وفاق کے اندر کوئی تین سے چار مہینے شاید کوئی گزرتے ہوں کہ جس کے اندر یہ افوان ہو ورنہ سارا بہت یہی ہو رہتا ہے بس ابھی حکومت ختم ہونے والی ابھی حکومت ختم ہونے والی ہے تو وہ ایک اسلام آباد کا ایک بن گیا ہے ہماری جو سیاسی اور جو میڈیا کی ہمارا ایک بیانیاں ہے وہ مستقل بیانیاں بن گیا ہے حقیقت کے اندر مجھے تو ایسی کوئی ایسی ایبنومل چیز نہیں لے جاتی جہاں تک آپ تحریک انصاف کی لیڈرز کی بات کریں تو یہ تو بڑی زیارتی ہوگی آہ اپوزیشن والوں کے ساتھ ای تینک آپ کا سوال جو ہے اس کے اوپر اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو میں تو بہت سویر اوبجیکشن کرو کیونکہ لگتا ہے ایسے یہ کہ وہ بالکل معصوم بچے ہیں یہ اندر سے کوئی چھیڑتا ہے تو کچھ اور مجھانا شروع کر دیتے ہیں ان کی اپنی سیاست ہے طریق انصاف کی اپنی سیاست ہے اور آئی تینک کوئی فارمل سطح کے اوپر کوئی گورنمنٹ سطح کے اوپر ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ انسٹیگیشن ہے اگر تھوڑا آگے چلیں تو جو چائنہ پاک اکنومک کوریڈور ہے اس وہاں پر ابھی کوئی آتھورٹی نہیں ہے یعنی کوئی چیئرمن نہیں ہے سی پیک کا اس وقت اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں اس وقت وہ نہیں دیکھیں وہ تو اس وجہ یہ ہے کہ آرڈننز جو ہے وہ لیپس کر گیا تھا اور اس وقت نہیں ایک بل کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا لیکن ایک روائز بل جو ہے وہ دیا گیا اور جس سٹیننگ کمیٹی کی آپ بات کریں وہ سٹیننگ کمیٹی میٹنگ میں وہ ڈسکشن تھی ہی نئے بل کے اوپر وہ بل کنسیڈر ہو رہا ہے میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اگلی میٹنگ کے اندر جو سٹیننگ کمیٹی ہے وہ بل کو پاس کر دے گی جو بھی اگر اس میں کوئی ترامین پروانی ہے اس کے بعد اس کو پاس کر دے گی وہ اسیمبلی میں آ جائے گا بوٹ کرنے کے لیے لیکن میں وزارت کے لیے کہ سی پیک کا کام نہیں رکا ہے سی پیک کے کام کی ذمہ داری جو ہے لیڈ وہ ذمہ داری میرے پاس تھی میرے پاس ہے سی پیک آثورٹی ہو یا نہ ہو جے سی سی کو چیئر پلاننگ منسٹر کرتے ہیں سی پیک آثورٹی بھی پلاننگ ڈیویجن کے ہی تحت کام کرتی ہے